ٹیکنیکل کیو چینل سبکراب کیجئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کبیر اور آپ دیکھنے ٹیکنیکل کیو دوستو آج ہم بات کریں گے یوٹیوب چینل کے حوالے سے یوٹیوب چینل کی کٹیگری کے حوالے سے کہ کٹیگری کب بدلنی چاہیے اور کب نہیں بدلنی چاہیے اگر مونیٹائز ہو چکا ہے چینل اس کنڈیشن میں اگر ہم اپنی چینل کی کٹیگری بدلتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے میں بتانے والا ہوں آپ کو سب کچھ لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں ابھی تک آپ نے میرے چینل سبکراب نہیں کیا تو چینل سبکراب کریں اور بیل آکن پر کلک کرنا مت بھولی گا کیوں کہ بیل آکن پر کلک کرنے سے تو آپ کو تازہ تک جتنی بھی اپڈیٹ سنگوں ملیں گی نا تو دوستو بات کرتے ہیں چینل کی کٹیگری کے حوالے سے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو ویڈیوز بنائی ہیں وہ الگ ہیں اور جو آپ کے چینل کی کٹیگری ہے وہ الگ ہے اور آپ اس کو اس ویڈیو کے حساب سے کٹیگری رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے آپ کو دو مشورے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ کا چینل انڈر ریویو جانے والا ہے ابھی مونیٹائز نہیں ہوا آپ کے جو سبکرائبر ہیں وہ بھی پورے ہو چکے ہیں اور آپ کے جو واج ٹائم بھی تقریباً مکمل ہونے کے نزدیک ہے پھر تو آپ بالکل نہ بدلیں کیونکہ آپ کی کٹیگری بدلنے سے جو یوٹیوب ہے اس کو ایک ڈاؤٹ سا ہو جاتا ہے جب بندہ خودی مطمئن نہیں ہے تو اس کے چینل کو ہم کیسے مونیٹائز کریں تو پھر ممکن ہے آپ کے چینل کو مونیٹائز نہ کیا جائے یا پیچھے رکھ دیا جائے یا ایک مہینہ مونیٹائزیشن کے قابل نہیں ہے یا ہمارے جو ٹرمزن کنڈیشن پہ پورا نہیں اترتا تو یہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے پھر تو آپ بالکل ابھی نہ بدلیں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا بھی ہے کہ آپ کا چینل کی کٹیگری اور آپ کے چینل کی ویڈیوز آپس میں تھوڑا ڈیفرنڈ لگ رہی ہیں تب بھی آپ نہ کریں مونیٹائز انشاءاللہ چینل آپ کا ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ مونیٹائز ہو چکا ہے دیورنگ مونیٹائزیشن آپ اس کی کٹیگری بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے تو بھائی بالکل آپ بدل سکتے ہیں میں نے بھی بدلی تھی کچھ دن پہلے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن اس کے بدلنے میں کیا نقصان ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ آپ ذرا غور سے سننیجے گا دوستو جب آپ اپنے چینل کی کٹیگری بدلتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ارننگ اور ویوز دونوں پر فرق پڑ جاتا ہے کافی سارا فرق پڑتا ہے اب یہ کیوں پڑتا ہے کیونکہ میں نے صرف کٹیگری بدلی تھی میرے جتنی بھی سبکرائبر ہیں میں ویڈیو اسی ٹاپکی بناتا ہوں کیونکہ میرا جو چینل تھا نام تو اس کا ٹوئرسٹ بابو ہے تو اس میں میں نے جو کٹیگری رکھی ہوئی تھی وہ تھی ٹرائیوال اینڈ ایونٹس کے حوالے سے تو اس میں جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں بہت ساری مطلب کارز کے حوالے سے ہے بائی کی حوالے سے اور ڈی ایس آل کیمرے کے حوالے سے ہے لی آف ٹاپ کے حوالے سے بہت ساری مطلب ڈرون کیمروں کے حوالے سے تو زیادہ تر اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ ٹک کے ریلیٹڈ ہیں تو مجھے لگا یار ابھی ٹیکنیکل ٹائپ کی ویڈیو ہیں تو میں اس کو ٹیکنیکل کر دیتا ہوں کیا ضرورت ہے ٹرائیوال اینڈ ایونٹس کی تو اس وقت جب میں نے اس کو بدلا تھا تو اس وقت مجھے تین ہزار پانچ سو ساڑھے تین ہزار ویوز پہ ایک ڈالر مٹ رہا تھا تو میں نے سمجھا اور بھی اس سے زیادہ مطلب ٹیک کا ہوگا تو بھائی کہتے ہیں ٹیک میں اچھے پیسے ملتے ہیں تو چلو میں بھی ٹرائی کر لیتا ہوں میں بار بار آپ کو یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ میں پہلے اپنی جو چینل سے ان پر خود تجربات کرتا ہوں اس سے جو مجھے ملتا ہے جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس کے بعد کیا ہوا دوستو جب میں نے بدلا میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں یہ پوری ویڈیو دیکھی گیا میں نے چینل جب بدلا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تقریباً سینٹالیس ہزار سبکرائبر ہیں میرے اور اچھے خاصے ویوز بھی آ رہے تھے اور اچھی خاصی ارننگ بھی ہو رہی ہے تو میں نے جب اس کا جو چینل کی کیٹیگری بدلی تو دو چار دن پانچ دن چھے دن کے بعد میں نے دیکھا کہ ویوز میرے نیچے آنے شروع ہو گئے اور ارننگ بھی کم ہونے لگ گئی تو میں نے کہا یار اب کیا کیا جائے تو پھر میں نے دوسری غلطی دور آئی میں نے دوبارہ سے اس کو ٹرائیولین ایونٹس میں لیا ہے تو اس سے اور بھی کم ہو گئی یعنی کہ دو دو دفعہ میں نے بدلا کہ یار ابھی اس میں کم نہیں ہو رہی تو زیادہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی بدلنا ہے تو کم اس کے مہینے دو مہینے آپ نے انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کے دیکھو شروع میں آپ کی جو کٹیگری بدلنے کے بعد ہے آپ کے ویوز بھی کم ہو جائیں گے اور آپ کی ارننگ بھی کم ہو جائے گی یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا تو اس سے تھوڑا آستہ آستہ منٹین ہونے دیں جب وہ آستہ آستہ پھر اسی کٹیگری کے ساتھ اوپر آنے لگ جائے گا تو انشاءاللہ وہ برابر ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو جلد بازی میں دوبارہ اس کو پھر نہ دوبارہ بار بار نہ کیٹیگری بدلنا کیونکہ بار بار کیٹیگری بدلنے سے آپ کا نقصان ہوگا کیونکہ ویوز بھی کم ہو جائے گے میں بھی بار بار بدلنے سے آپ کے چینل پر ایڈسن کو ڈسیبل کر دیا جائے یہ نقصان ہو سکتا ہے ایک بار دو بار میں نہیں ہوتا لیکن زیادہ بار میں ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے دو بار کر دیا ہے ایک میں نے جب اس کو ٹیک میں چینج کیا پھر اس کو تقریباً دو ہفتے کے بعد میں نے پھر دوبارہ سے ٹریولین ایمنٹس میں کیا اب بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب بھی چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ارننگ کم ہو گئی ہے مطلب پہلے جیسے تین ہزار پانچ سو پہ اگر مجھے ایک ڈالر مل رہا تھا تو اب چار ہزار پانچ سو پہ ایک ڈالر مل رہا ہے کہیں کہیں پانچ ہزار ویوز پہ ایک ڈالر مل رہا ہے تو یہ کافی سارا نقصان میں کر بیٹھا ہوں صرف اس لالچ میں کہ زیادہ کمال ہوں تو آپ کو میرا یہ مشورہ کہ آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی آپ اگر کریں گے تو پھر آپ کو پشتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا ہاں اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں مونیٹائز بھی ہے لیکن ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ نے ایک بار اس کو چینج کرنا ہے کٹیگری کو اس کے بعد انتظار کرنا ہے کمس کم مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے تک اگر دو مہینے میں بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر دو بارہ بلکل آپ اس کا بدل لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس کو بار بار مت بدلیے گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبکرائب کریں اور بیلکن پر ضرورت کلک کریں دوستو اگر آپ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں یا مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ بکس میں جا کر کمنٹ ضرورت کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ